بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ حاضر ہے سانا کیسا آج میں آپ کو چکن روز بنانا سکھا رہی ہوں وہ بھی بیکٹ کے مسالے سے ایزی ٹو کک یہ ان لیڈیز کے لیے ہیں جو جاپ کرتی ہیں چلیں اس سے پہلے کہ ہم بنانا شروع کریں چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ون کے جی چکن لیا ہے اور لیک پی سی لی تھی درمیان میں سے اس میں کٹ بھی لگا دیے ہیں اور دو گلاس میں نے پانی لیا تھا تیکچی میں ہم یہ جو چکن کے پیسیز ہیں یہ ہم پانی میں ڈال دیں گے زیادہ تار بروسٹ کا ہی ہوتا ہے کہ مسالہ لگا کے ہم رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیپ فرائی کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چکن اوپر سے تو گل جاتا ہے لیکن اندر سے نہیں گلتا اس کے بونز یا نا وہ ریڈ ریڈ میں جو ہے وہ نظر آرہا ہوتا ہے تو بچوں کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ چکن کا بلڈ ہے ہم اس کو پہلے بوائل کریں گے دس منٹ کے لیے فیفٹی پرسنٹ کوک کریں گے ہم اس پہ دو کھانے کے چمچے سرکا ایڈ کریں گے اور ایک کھانے کا چمچہ ہم اس میں نمک ایڈ کر دی چلیں اب اس کو ہم نے سپون کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے سرکے کو اور نمک کو پانی میں تاکہ اچھی طرح یہ ڈیب بھی ہو جائے چکن اب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے تیز آنچ پر اور کور کر کے دس منٹ تک کے لیے بوائل کر لیں گے تقریباً فیفٹی پرسنٹ ہم اسے کوک کرنا ہے فول کوک نہیں کرنا یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے تھے ہم نے اس کو اس کو میں نکال لوں گے بول میں اور اس کو تھنڈا ہونے دوں گے جیسے ہی تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کو مسالے سے کوٹ کریں گے یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا تھا اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں میں نے یہاں پا ایک ایک لیا ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں دو کھانے کی چمچے پانی بھی ایڈ کریں گے پہلے ایک کو اچھی طرح بیٹ کر لیں دیکھیں دو ٹیبل سپون میں نے اسے پانی ایڈ کیا اور اچھی طرح پھر ایک کو پانی کے ساتھ بیٹ کر لیا اب ہم اس میں پیکٹ کا مسالہ ایڈ کر دیں گے بروس مسالہ اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم ایک ساتھ کافی سارا پانی نہیں ڈائلیں گے ہمیں بیٹر جو ہے وہ تھک تھوڑا تھک چاہیے لیکوڈ میں نہیں چاہیے نہیں تو چکن کی پیسز پر کوٹ نہیں ہوگا میں نے تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں تقریباً چھے ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر ریڈی کرنا ہے اب ہم اس کو چکن کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح کوٹ کر لیں گے کہ جو کٹس لگے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی مسالہ اچھی طرح چلا جائے تاکہ اس کے اندر فلیورز آ جائے مسالے کے اسی طرح کوٹ کر کے ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے اگر آپ کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا ہے تو آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کو گریل کرنا ہے آون میں بیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس میں دو کھانے کے چمچے آئل آئٹ کر دیں مسالے میں اور پھر ہم اس کو آون میں بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے چکن کو اوپر سارا ماسالہ کوٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دے گی میں نے ہلکی آج پر اویل پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں اویل پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو دو کر کے آپ اپنے وارڈ کے حساب سے جتنا آپ کے کڑھائی ہے جتنی اس میں سپیس اوپ سے آپ چکن کی پیس گھائی ہے فرائی کر لیں میرے پین میں اسے دو ہی پیس آسد کے سئے تو میں دو پیس ایڈ کروں گا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے جب تک نیچے سے یہ گولڈن نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو ترن نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کو گولڈن ہونے سے پہلے ہی ترن کر لیا تو اس کی کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی دیکھیں کتنے اچھا گولڈن کلر آیا ہے بروسٹ کا اس طرح ہم دوسری طرف سے بھی اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اسی طرح باقی بھی پیسز کو ہم فرائی کر لیں گے چلے میں نے یہاں سالات کے پتے اور لیمن اور انین کے رنگز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا کیونکہ بروسٹ وغیرہ کے ساتھ زیادہ تر انین ہی لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو جو پسند آئے ویجیٹیبلز یسے کیرٹ ہے اور کیوکمبر ہے وغیرہ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو رائیتے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جس چیز کے ساتھ چاہیں آپ سرف کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں کسی دعوت ہے اس میں بنائیں امید ہے سب کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائٹ شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی